آج کی وڈیو میں ہم یہ سکھنے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ عربی فوٹو شاپ کے اندر یہ گریڈینٹ کلر کیسے اپلائی کریں گے مختلف کلر کسی بھی شیڈ کے اندر گریڈینٹ کلر کیسے ڈالیں گے اپنے بیک گراؤنڈ کے اندر یہی آج ہم سکھیں گے اس وڈیو کے اندر تو دیکھیں سب سے پہلے ہم ایک عدد نیو فائل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے میں فائل میں نیو کرتا ہوں اور آپ کوئی بھی یہاں پہ آپ سائز لے سکتے ہیں میں اے فور سائز لے رہا ہوں میں نے اوکے کر دیا ہے دیکھیں آپ کے سامنے تو یہ میرے اس پاس ایک اے فور سائز ٹمپلیٹ آ چکی ہے اس کی دیکھیں ایک لیئر نکال لیں آپ لوگ سمپل اور اس کے بعد آپ لیں یہ جو کاپی لیئر بیک گراؤنڈ آئی ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور بلینڈنگ آفشن کے اوپر آجیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گریڈینٹ آور لے ہے اس کے اوپر آپ آئیں یہ دیکھ لیں اس کے اوپر جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ گریڈ آور لے کا سیکشن اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو یہ دیکھیں یہ جو اوپر سے جو اینگل آ رہا ہے اس کو آپ نے نیچے کی طرف کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں اور اس کو آپ نے یعنی مائنس جو ہے وہ آپ نے نائنٹی کر دینا ہے اینگل کو آپ نے اب یہ بلیک کلر آ رہا ہے یہاں پہ آپ جیسے کلک کریں گے نا تو آپ جیسے یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور جو کلر آپ کو چاہیے نا وہ آپ دیتے ہیں اوکے کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گریڈینٹ کلر کا وہاں سے نیچے کی طرف شیڈ آ رہا ہے اور یہاں سے آپ اس کو مزید کنٹرول کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اوکے اور یہاں سے کہ آپ نے کون سا کلر نیچے کی طرف لانا ہے تو وائٹ آ رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر میں یہاں پہ یہ یلو ٹائپ دے دیتا ہوں تو دیکھیں وہ نیچے کی طرف یلو آ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس کو وائٹ کی طرف کریں گے تو یہ دیکھنے یہ وائٹ کی طرف نکل کے آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے اور اگر آپ پیچھ میں کوئی اور شیڈ بچ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں یا ملٹی کلرڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے اس کو آپ موقع کریں گے تو یہ بن جو